سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ازان ایک الگ چیز ہے اور نماز ایک الگ چیز ہے ازان پہلے دی جاتی ہے اور اس کے 10-15 منٹ کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کے لیے ازان دی جاتی ہے تاکہ جو لوگ اپنے بزنس میں کاروبار میں اپنے گھر میں اپنے کاموں میں جو مصروف ہے ان کو منٹ دیڑھ منٹ کے لیے ایک ازان دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ہو جائے اطلاع ہو جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اب وہ نماز کا وقت کے لیے آزان دی جاتی ہے اور نماز کا وقت آزان دی جاتی ہے لوگوں کو اطلاع مل جاتی ہے لوگ مزید میں آ جاتے ہیں اور نماز کا جو مسئلہ ہے وہ نماز مائک بھی نہیں دی جاتی ہے بلکہ اندر کا جو مائک ہوتا ہے یا کسی مزید میں مائک بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ مزید میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا باہر کے مائک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے صرف آزان کے مائک کا تعلق باہر سے ہوتا ہے اور آزان بھی جو ہمارے ملتبہ کوٹ کا جو آدیش ہے رات دس بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک اس میں تو آزان کا کوئی تصور بھی نہیں ہے بلکہ جن وقت میں کوٹ کی اجازت ہے پرمیشن ہے اور جس کی اجازت ہے انہی وقت میں آزان دی جاتی ہے اس کے علاوہ آزان نہیں دی جاتی ہے تو آج آزان کس طرح سے دی گئے کوٹ کا کیسے پالنگ دی گئے کوٹ کا پالنگ جیسے رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک کھا ہے اس کے اندر تو کوئی آزان نہیں دی جاتی اور اس کے بعد جو ہماری دیڑھ بجے کی دو بجے کی نماز ہوتی ہے اس میں آزان دی جاتی ہے اور پھر پانچ بجے کی نماز میں بھی آزان دی جاتی ہے اور چھے بجے کی نماز میں بھی آزان دی جاتی ہے اور رات آٹھ نو بجے والی نماز کے اندر بھی آزان دی جاتی ہے اس کے آگے آپ لوٹ کا پالن کرتے ہیں کس طرح سے ہم تو مشاء اللہ صدیوں سے اس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے اور یہاں کی جو عدلیہ ہے اس پر ہمارا پورا بھروسہ ہے اتمنان ہے احتمال ہے اور ان کے آدیش پر ہم لوگ جو ہمارے ساری چیزوں کے سوٹ ٹکراتا نہیں ہے اور کوئی مسائل پیدا نہیں کرتا ہے تم احتمال کے ساتھ اس کے قانون پر عمل کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے